بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں مزید ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ٹیم جو اس پر پاکستان میں موجود ہے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان سیکٹرز پر ٹیکس آئیت کیا جائے تاکہ ٹیکس کے نہ صرف شورٹ فال کو دور کیا جا سکے بلکہ مستقبل میں ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاشا پاکستان سوفیر ہاؤس ایسوسیشن نے حکومت پنجاب کو خط لکھا تھا اور اس میں یہ مطالبہ کیا تھا اپیل کی تھی کہ سموک کی وجہ سے جو ایم ایجنسی نافذ کی گئی ہے اس میں آئیٹی سیکٹر کو استثناء کرا دیا جائے یعنی آئیٹی سیکٹر سے منسلک آئیٹی سنت سے منسلک جو جو دفاتر ہیں کال سینٹرز ہیں یا جو سوفیر کمپنیز ہیں ان کے دفاتر کو کھولا جائے اس کی بناندی وجہ انہوں نے خط میں یہ بتائی کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک نام ہے آئیٹی سیکٹر کے حوالے سے اور انٹرنیشنل آرڈرز جو ہیں ان کو فولفل کرنے کے لیے آئیٹی کال سینٹرز کو آئیٹی کمپنیز کو آپیٹ ہونا ہوگا اگر اس موک کی وجہ سے ایم ایجنسی کا جو نفاذ ہوا ہے اگر اس میں آئیٹی کال سینٹرز اور آئیٹی کمپنیز بند ہو جاتی ہیں تو اس سے کافی نقصانوں کا آئیٹی ایکسپورٹ کا اور نو تاریخ کو یعنی آج انہوں نے یہ خط لکھا اور آج ہی پنجاب حکومت نے ایکشن لیا اور نوٹیفیکشن کا اجرا کر دیا اور حکومت پنجاب نے آئیٹی سیکٹر کو اس موک بندش کے فیصلے سے مکمل طور پر استثناء دے دی ہے آئیٹی سیکٹر لازمی سرفسز کے زمنے میں شامل ہو گیا ہے پنجاب حکومت نے بقاعدہ طور پر نوٹیفیکشن جاری کر دیا یعنی پاشا کا جو لیٹر ہے وہ کام کر گیا جس پر حکومت پنجاب نے فوری ایکشن لیا بہت اچھی بات ہے حکومت پنجاب نے اس نویت کو سمجھا اور آئیٹی کی سرد کو فروغ دینے کیلئے یہ سٹیپ اٹھایا نوٹیفیکشن کا اجرا کیا پاکستان آئیٹی ایچو سیشن نے وزیرالہ پنجاب کو خط لکھا تھا جس پر وزیرالہ پنجاب نے فوری طور پر ایکشن لیا اور نوٹیفیکشن کا اجرا کر دیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں سونی کی قیمت میں بڑی کمی ہو گئی جس کے وجہ سے پاکستان میں بھی فی طولہ سونی کی قیمت میں چوبیس سو روپے کی کمی ہو گئی ہے چوبیس سو روپے کمی کے بعد فی طولہ سونہ دو لاغ گیارہ ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا ہے دس گرام سونہ دو ہزار اٹھاون روپے سستہ ہو کر ایک لاغ اکیاسی ہزار پانچ سو چرہ سی روپے کا ہو گیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں سونا بیس ڈالر کمی کے بعد فی آنس انیس سو ارسٹ ڈالر کا ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم پروگرام میں مفسد طور پر بات کریں گے تجارتی مراکز میں جو کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے اس حوالے سے تجارتی مراکز میں سرناٹے ہیں ویرانیوں کا منظر ہے لوگوں کی قوت خرید بلکل بھی ختم ہو گئی ہے جس کے وجہ سے تجارتی مراکز صفر پر آ گئے ہیں اربو روپے خسارے کا سامنے ہے فیرنسر ہوتا ہے اور پھر ٹریڈر ہوتا ہے ٹریڈر اس وقت زبو حالی کی جانب کام جنے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ماہ سے ٹریڈرز روڈو پر ہے اعتجاج کر رہا ہے اور اس وقت بھی اگر میں ٹریڈ سائیکل کی بات کروں لوکل لیول پر تو بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے ٹریڈر اس حوالے سے ان کے مسائل کا آج یہاں پر ہم بدعویٰ کریں گے ان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے کون کون سے مسائل ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے حکومت سے انہوں نے رابطہ کیا حکومت ان کو کیا کہا اس حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے یہ گا ملک بھر میں تجارتی پہیا منجمت ہو گیا ہے ٹریڈرز کو شدید مسائل کا سامنا ہے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے تجارتی مراکز بلکل ویران ہو گئے ہیں اسی حوالے سے پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں انجمان تاجرانے پاکستان کے ترجمان اسمائل لالپوریا آپ کا بہت شکریہ اوورال پاکستان اگر میں ٹریڈ سائیکل کی بات کروں بڑے بڑے شاپنگ مالز بڑے بڑے تجارتی مراکز اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں کیا ان کی انکم ہے کیا ریونیو ہے کتنے لاؤسز ہو چکے ہیں اس حوالے سے مفصل معلومات شیئر کیجئے گا دیکھیں اس وقت پاکستان بھر کے جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں سب کے اندر میں بڑا مندی کا رجحان ہے کیونکہ ایک تو ڈالر کے فلیکسیشن پھر الیکٹرک سیڈی گیس مطلب سارے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر میں اس وقت مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو تقریباً ساٹھ سے پینسٹ فیصد جو ہے وہ کاروبار متاثر ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں اور اس وقت جو ہے زیادہ تر خریداری جو ہو رہی ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پر ہے باقی دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اس کے خریداری نہیں ہو رہی اور اب تو یہاں تک ہو چکا ہے کہ جو قرائے پر دکانیں جو دی گئی تھی ان کو بھی نوٹیسز دیتی ہیں قرائے داروں نے اپنے مالکان کو کہ جی ہم قرائے افورڈ نہیں کر سکتے جو پورے پاکستان بھرکا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی لاہور کے اندر میں اور پنجاب کے دیگر شہروں کے اندر میں مضافات میں لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے دکانیں بند کروا دی گئی ہیں فوق کی وجہ سے جتنا بھی کوئی آتا ہے اگر جیسے پچھلی دور میں آپ چلے جائیں تو لوگ ڈاؤن آیا تھا کوویڈ کی وجہ سے سارا نزلہ کاروباری حضرات پر ہی اتارا جاتا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے اب ہمیں کاروبار کرنے دیجئے ورنہ پاکستان میں جتنے بھی کاروباری بڑے حضرات تھے وہ تو سوچ چکے ہیں اور کچھ لوگ تو جا بھی چکے ہیں پاکستان سے تو یہ بہت زیادہ خراب حالہ چل رہی ہے پاکستان کے اندر میں کاروباری حضرات کی اگر یہ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کاروبار کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اور لوگ وائنڈ اپ کر رہے ہیں اسی طرح فیکٹریز بھی بند ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں فیکٹریز میں بھی جو ہے وہ زیادہ تر گیس سے چلائی جا رہے تھے جب سے الیکٹرک سیڈنگ کے جو برحان آ رہا تھا تو لوگوں نے جو ہے وہ گیس کے پر اپنے جنریٹرز وغیرہ کر دیا تھے تھے اب وہی گیس میں بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گیس کے ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں مطلب گیس بھی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کمرشل کی بھی اور ریزیڈنشل کی بھی تو لوگوں کو کاؤسٹ ہی نہیں آ رہی تو اس وجہ سے جو ہے وہ کاروباری حضرات جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے اس بھائی صاحب کراچی لہور استعماباد پشاور کوئٹہ کے کیا فیگرزیں آ دیکھے کراچی کے اندر میں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے تقریبا ست سے بہتر فیصد کراچی کا تاجر جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے اسی طرح اب آپ کوئٹہ چلے جائیں تو جس طرح یہ ابھی اگوان جو لوگ جا رہے ہیں اس وجہ سے بھی کوئٹہ کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے وہاں تو 80% وہاں تو 80% کیونکہ دیکھیں سردی کا سیزن میں شروع ہوتا ہے اور پھر یہ معاملات آ گیا ہے کیونکہ اگوان لوگ جتنے بھی تھے وہ بھی کاروبار وہاں کر رہے تھے کوئٹہ 80% کراچی تقریبا 70% اور اسی طرح پنجاب کا پاکستان کا 65% اور یہ بہت بڑا نمبر ہے 65% جو اگر ہم کہیں کہ یہ کچھ مہاں سے جو ہے 65% کاروبار متاثر ہو چکا ہے آپ کہہ رہے ہیں اور پشاور کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں پشاور میں بھی اسی طرح تقریباً سمجھیں کہ پشاور جو ہے وہ مقامی کاروبار زیادہ ہوتا ہے تو پشاور کے اندر میں 50% کاروبار متاثر ہوئے کیونکہ پشاور جو ہے وہ لاہور سے یا سندھ وغیرہ سے جو ہے وہ خریداری نہیں ہوتی پشاور جو ہے وہ صوبہ سرد اپنا صوبہ سرد کے اندر ہی خریداری ہو رہی ہوتی ہے اب کوئٹا کراچی لاہور یہ سب ایک پورا ملک جو ہے وہ وہاں پہ مجموعی طور پر ایک دوسرے سے شیئر کنیکٹڈ ہوتے ہوئے اور بہت سارے آئیٹا میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپلائی ہو رہی ہوتی ہے یعنی مجموعی طور پر اگر ہم ایبریج نکالیں تو ہر صوبے کی جو مارکٹس ہیں تجارتی مراکز ہیں تو مجموعی طور پر کیا ایبریج نکالتا ہے کتنا پرسنٹ کاروبا متاثر ہوتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ مجموعی طور پر آ جاتا ہے اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان کا تو یہ بہت بڑا نمبر ہے سکسٹی فائی پرسنٹ متاثر ہونا اچھا پھر سب سے بڑی جو ہمارے لئے منصیبت ہے کہ ہمارے یہاں پر جو منسٹرز ہیں جو پولیسی بناتے ہیں تاجروں کی وہ کوئی تاجر نہیں ہے آپ کسی بھی پورے پاکستان میں کوئی ایسا تاجر نہیں ہے کہ جس کو آپ پولیسی میکر بنائیں کہ وہ ہمارے تاجروں کی پولیسیاں بنا کے دیں تاکہ مطلب اسمائل بھائی اس وقت انڈیشنلسٹ تو ہیں بجنسمنٹ تو ہیں جو پولیسیز بنا رہے ہیں جیسے اس وقت جو وفاقی وزیر تجارت ہیں ان کا تعلق ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے ان کو اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا یہ پی ایم جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے ٹریڈرز کو بلایا تھا ٹریڈرز کے مسائل کا مدعوہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی ہو گورنر سن کو ہدایت کی تھی کہ وہ آپ کے مسائل کا مدعوہ کرے تو انیشیٹیف تو لیا ہے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے وہ بلائے گیا تھا اور وہ بھی مقصود لوگوں کو بلائے گیا تھا اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انڈسٹریلیسٹ ہمارا منسٹر ہے دیکھیں انڈسٹریلیسٹ جو ہوگا وہ انڈسٹری کے لیول تک ہی رہے گا اگر آپ کو پاکستان بھر کو ترقی دینی ہے تو تجارت کے لیے ترقی دینی ہے کہ جہاں پہ نیچے لیول کے جتنے دکاندار حضرات ہیں ان کو دینی چاہیے تاکہ ان میں سے پورے پاکستان میں سے کوئی ان کو ایسا لیڈر نہیں ملتا کوئی ایسا بزنسمن نہیں ملتا کوئی چیمبر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر سے یہ پالیسی لے سکے یہ صرف انڈسٹریلیسٹ کو لاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں منسٹر آپ بنا دیں لیکن ایک تھنک ٹینک بنائیں پورے پاکستان کے مختلف چیمبر سے آپ ان سے کہیں کہ اسمال ٹریڈرز والوں کو بلائیں اسمال ٹریڈرز کی پالیسی اسمال ٹریڈرز ہی بنائیں نہ کہ کوئی انڈسٹریلیسٹ یا ایگری کلچر سے آپ کسی کو بلائیں گے تو وہ ہماری پالیسی نہیں بنا سکتا وہ ہماری مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتا دیکھیں اس سے پہلے کچھ ٹائم پہلے مرتا اسمائل صاحب آئے تھے وہ ہماری پالیسی سمجھتے تھے کیونکہ ان کا سپلائی تھا سارا پھر ان کی پوری فیملی جو ہے وہ چیمبر میں بھی ہے ویڈریشن میں بھی ہے دیگر کاروبار میں بھی ہے اور فیملی ریلیشن کے اندر میں وہ بیٹھتے اٹھتے تھے اس لئے کچھ پالیسی اچھی بنا رہے تھے لیکن باقی جتنے بھی آتے ہیں انڈرسلیشن تو ان کے رشتدار بھی اسی طرح کے ہیں یا بھار کے ہوتے ہیں فیملی ٹرمز ان کے نہیں ہوتے نیچے لیول پہ کہ وہ ان کو پالیسی دے سکے ہیں یا وہ اپنا رونا روز دے پالیسی کا فقدان ہے لوکل لیول پہ پالیسی ہونی چاہیے میننگفل پالیسی ہونی چاہیے سکٹی فائی پرسنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار متاثر ہوا ہے ملک بھر میں اس سے ٹیکس کلیکشن پہ کتنا فرق آیا ہے اجھے کہ ٹیکس کلیکشن تو جو ان کا ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہو چکا ہے اس لئے ڈیڑھ بھی نہیں بڑی اس کی وجہ بہت ساری تھی بہت سارے معاملات تھے جس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ملک کی مفادات ہمارے ہیں ہم بھی پاکستانی ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے تو بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں اس لیول تک تو ہو گیا ہے لیکن جو تجارتی مراکز ہیں تجارتی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پس چکا ہے اور وہ بہت بری طرح پس چکا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایکسپو جو ہوئی ہے کراچی کے اندر میں اس میں جتنے تقریباً آرڈرز جو ہیں ایڈوانس تو بکنگ ہو گئی آرڈرز کی لیکن اس کے بعد وہ کال آکے ان کو جو ہے وہ آرڈر کینسل کروا دیا گیا کہ ہم اپنی پیمنٹ پوری نہیں کر سکتے جتنے کی آپ نے ہمیں سیل کی تھی چیزیں تو وہ آرڈر کینسل ہوئے ہیں وہ ایڈوانس ریٹن ہو رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے تقریباً علاقوں کے اندر میں شہروں کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جو مطلب آسائش کی چیزیں تھیں ان کی سیل کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ان کی خریداری بلکل ہی یہ سمجھیں گے پانچ سے دس ورشن تک رہ گئی ہے اچھا اسماعیل صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ انہیں اعتجاج کیا ملک بھر میں تمام تجارتی تنظیمیں ایک پریٹ فرم پر جمع ہوئی بڑی خوشہین بات ہے وہ اعتجاج آپ کا رنگ نہیں لاسکا بیجری کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا پیٹولیر مسوار کی قیمتوں بھی اس کے بعد اضافہ ہوا پھر بعد میں کمی ہو گئی پھر گیس ہی قیمتوں میں ہو شروع بھر اضافہ ہو گیا اب آئندانہ والی دنوں میں آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ہول سیلر پہ ریٹیلر پہ مزید ٹیکس لگایا جائے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ کاروبار تو ہے نہیں دیکھیں یہی چیز بڑی خراب ہے کہ جو ہمیں بھار سے پولیسی آتی ہے کیونکہ پاکستان کو ایک منڈی بنا دیا گیا ہے کہ ہم صرف انڈسٹری نہ چلائیں ہمارا کوئی بھی دیکھیں کارٹیج انڈسٹری ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے کارٹیج انڈسٹری رہی نہیں ہے ہم صرف بھار سے جتنے بھی ممالکوں میں جو چیزیں بنتی ہیں ان سے خریدیں ہمیں پاکستان کو یہ کر دیا گیا صحیح ہے یعنی آپ لوگوں کا احتجاج ہرنگ نہیں لایا آئی ایم ایف کا جادو چل گیا آپ بے بس ہو گئے اس بات تو تسلیم تو کرتے ہیں نا دیکھیں کچھ حد تک تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے ہمارے حکمران بے بس ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں کے آگے بے صح ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ لاتھی گولی کی احمل نہیں چلا سکتے ہم جو بات کریں گے پیار محبت سے بات کریں گے تو ہم اس وجہ سے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو پالیسی دیتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لیکن وہ احتجاج ان کو سمجھ نہیں آتے کیونکہ ان کو جو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے یہ وہ اسی پہ چل رہے ہیں ہماری پالیسی بنا رہے ہیں تو اسی لئے ہم بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے پالیسی بنا جائے پاکستان کے لوگوں کے لیے پالیسی بنا جائے اور پاکستان کے محول کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنا جائے بلکہ اسماعیل صاحب اب ہمارے ساتھی رہی گا یہاں وقت ہوئے بریک کا اس میٹر کو ہم مجھے ڈسکس کریں گے بریک کے آنے کے بعد ویلکم بیک پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اتیق میر چیئرمن آل کراچی تاجر اتحاد ان کے ساتھ اسماعیلال پوریہ یہ بتائیں اتیق میر صاحب کہ کراچی سب سے زیادہ ریوینیو اکٹا کر کے بفاق کو دیتا ہے تجارتی مراکز میں سب سے زیادہ ریوینیو کلیکشن ہوتی ہے سب سے زیادہ گہمہ گہمی ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت بزار تجارتی مراکز سڑناٹے کا منظر پیش کر رہے ہیں تاکہ جب کراچی کی طرف سے آپ تو جو اٹھاتے ہیں تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ پورے ملک کے ساتھ جاتی کرتے ہیں سب کراچی چلتا تو پورا ملک چلتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں کاروبار سے لے کر جو زندگی ہے وہ اس قدر دشوار ہو چکی کہ ایک لوگ ٹیمارٹر پیاس کی قیمتوں کے چکر میں انہوں کے رہے گئے ہیں کاروبار کا یہ حال ہے مارکٹوں کے سنناٹے اور کسات بازاری اور ویرانیوں کی یہ حالت ہے کہ اس وقت اگر میں بہت بھی موتار بات کروں تو ایٹی پرسنٹ کاروبار پر برباد ہو چکا ہے خصوصاً یہ اکٹوبر کا مہینہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کاروباری طبقہ یہ اتنا بدحواس اتنا مایوس ہے میں جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں تھی اس پر قطعی طور پر جو ادارے جن اداروں کو کام کرنا چاہیے مہنگائے کی روک تھام کے لیے یا وہ بہت سارے مافیاز ہیں جس پر پچھلے دنوں ڈالرز کی مصمی قلت پر بھی آواز اٹھائی گئی نہیں کون کون سے داروں کو کام کرنے چاہیے جو کام نہیں کر رہے اور جس پر اداروں کو متاثر ہیں یہ بتائیں دیکھیں سب زیادہ تو کمیشنر کراچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں دودھ کی قیمتوں کو بھی مستیکم کیا اور دو سو تیس سے دو سو روپے لیٹر تک لے کر آئے ڈیری فارمرز نے کہہ دیا ہے کہ دودھ کی قیمتیں دو سو روپے پر ہم نہیں بھی مقرر کر سکتے اس کو بڑھانا ہوگا ان کا کانفلیکٹ چلے ہیں دوبارت سے دودھ کی قیمتوں میں بھی زافہ ہو جائے گا کراچی میں دیکھیں اس وقت ایک کشمکش ہے ان اداروں کے بیچ اور وہ جو مہنگائی کا مافیا ہے دونوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پر بھی یہ ادارے رکھتے ہیں سوس پڑھتے ہیں وہ پھر شب کھون مارتے ہیں وہ جو مہنگائی اور اشیاء پردو نوج یہ بیسک نیڈز کے اجارہ دار بنے ہوئے ہیں دالے سبزیاں آٹا گھی جب چاہتے ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں چینی پر ایک وافی قابض ہے آٹے کی قیمت نیچے نہیں آنے دیتے ہیں جی تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن پر سخت ترین ایکشن لینا چاہیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیوں انتظامیاں اختام کرنے سے گریسی تو جو بیگائی بڑھ رہی ہے اسٹریٹ کرائی بڑھ رہا ہے تو ایکشن کیسے لیگی انتظامیاں کیونکہ ان کے دانے والے تو سرکار کی جانب سے ہی جا کے ملتے ہیں نا اگر آپ ان کی دوریں ہلائیں گے تو وہ سرکار کی طرف جا کے ہلیں گی تو اس وجہ سے انتظامیاں خاموش ہو جاتی ہے آنکھیں بن کر لیتی ہے اور پھر مہنگائی کا جادو سرچڑ کے مولتا ہے دیکھیں اس وقت تو سرکار یہ کہتی ہے کہ وہ اس سے پہلے جو سرکار تھی اس کی چین کو توڑنے میں لگی ہے اس کے سسٹم کے خلاف وہ اقدام کرنے میں لگے ہیں یعنی موجودہ دیکھلا حکومت گزرشتہ حکومت کی چین کو توڑنے میں لگی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو گزرشتہ حکومت تھی اس کے اس قدر گہری اثرات ہیں اور جتنے بھی بافیاز ہیں یہ ماضی کی حکومت ہی کے زیر اثر ہیں اب بھی اور ان اثرات کو توڑنے میں نگران حکومت کامیاب نہیں ہو سکی اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کر ایک سخت ترین اقدام کرنا ہوگا آپ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تمام قدارتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئیں پہلی بار لیکن آپ لوگوں کا اعتجاج بھی رنگ نہ لائیا آپ لوگ نگران حکومت کے سامنے بے بس ہو گئے مہگائی کو کٹول کرنے کے حوالے سے آپ نے جو مصبتہ پیش کیا تھا اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا بلکہ مہگائی اور ہو گئی بجیر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پیٹولیو مسوان کی قیمتوں میں بڑا ضافہ ہوا پھر اس میں کمی کر دی کم بیمانے پر لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ مضبط نہیں مرتب ہوئے تو آپ لوگوں کا جتنا بھی تجارتی مرکز ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کا اتجاج رنگ نہیں لے کر آیا کیا کریں گے کیا سٹیپ اٹھائیں گے دیکھیں تاجر کوئی بم باندھ کر تو کہیں خود کو سمجھا کرنے سے رحال بتا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اتجاج کریں پھر اتجاج کریں پھر اتجاج کریں یہی ایک جمہوری طریقہ ہے اور یہی تاجروں کا ایک جو ایک سائب ایک طریقہ کار ہے تو یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ گوڈ گوڈنس وہ کیسے کر سکتے ہیں نگران حکومت کے پاس چونکہ اب یہ ایک بانہ ہے کہ یہ ہم جزر وقتی ہیں تو آنے والی حکومت کے کام دیکھیں اگر آنے والی حکومت چھ مارک تاخیہ ہوتی ہے یہ الیکشن ٹور پکڑتے تو کیا ہم منتظر رہیں گے کہ وہ آئیں گے اور روپنا کام کریں گے پھر وہ بھی کریں نہ کریں ماضی کی حکومت کے آپ کی مثال آپ کے سامنے ہیں تو تاجر کس سے فریاد کریں ایک آر بی چیف نے پچھلے دنوں اقدام کیا تھا ایکشن لیا تھا جس کے بہتر نتائج بھی سامنے آئے تھے تو میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آر بی چیف اداروں کو متحرک کریں فعال کریں مارکیٹوں پر جو دباؤ ہے وہ ختم ہو عوام پر جو مہنگائی کا ایک بوجھ ہے وہ کسی طرح کم ہو کسی طریقے سے جرائم میں کبھی ہو کسی طریقے سے امپلائیمنٹ کے سلسلے کو روکا جا سکے اگر دیکھیں اس پر سخت ترین اقدام کرنے ہوں گے ملک ایک طرف حالت جنگ میں ہے دہشت گرد ہمیں غیر یقینی سورو تیار سے دو چار کر رہے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اداروں پر حملے ہو رہے ہیں تم بائیوس ہوتے ہیں بلکل بائیوس کن بائیوس کن حلاب تو ہیں اس وقت لیکن بہرحال ہم اس پہ قابو پالیں گے انشاءاللہ اسماعیل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا کیا کاروبار کو وسط دینے کے حوالے سے کاروبار کی بقا کے حوالے سے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے آپ لوگوں نے نگرا حکومت سے دوبارہ رابطہ کیا ہے اسماعیل صاحب دیکھیں نگرا حکومت سے ہم کیسے رابطہ کریں وہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہے کس کی کیونکہ یہ تو اپنے ہی میں سے ہی نکلیں گے تو ہماری طرف دیکھیں گے تو کبھی کلیکشن کے چکروں میں کبھی کورڈوں کے چکروں میں یہ تو اسی میں لگے ہوتے ہیں آپ رابطہ تو کریں گے نا اگر اس لیے آپ دروازہ تو کٹ کر آئیں گے لیکن تو لکھیں گے ریس کانفریس کے جب یہ میسیج دیں گے رابطہ تو آپ نے کرنا ہے انجمن تاجران پاکستان جو ہے وہ رابطہ مستقل کر رہی ہے پورے پاکستان سے رابطہ چل رہے ہیں ہم ہر جگہ پہ ہر فورم پہ اٹھائے جا رہا ہے نیشنل لیبل پہ بھی اور صوبائی لیبل پہ بھی لیکن بات وہی آتی ہے کہ ان کو فرصد ملے جبنا کے تاجروں کے لیے ان کو اپنے میں سے ہی فرصد نہیں آتی اب دیکھیں وزیر آلہ کا جو ہے سنگھ وزیر آلہ کا دیکھیں وہ کام ہی نہیں ہے جس پہ ان کو بہت زیادہ جو اطلاعات ہمیں ملی تھی کہ آلہ حکام نے بھی ان کو شیڈ اپ کال دی تھی کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے کہ جہاں چھاپے مارتے چلے جا رہے ہیں اس طرح چھاپے مارنا یہ کام کرنا یہ اللہ کا کام نہیں ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں جی زخیرہ اندوزوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں نا سمائل صاحب نہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف چھاپے مارے ہیں لیکن وزیر آلہ بزاتے خود ہی جو انسٹریکشن کے لیے تھانوں میں جا رہے تھے یا وہاں دیگر جگہوں پہ جا رہے تھے تو وہ کام ان کا نہیں ہے جانے کا ان کا جو کام ہے پالیسی دینے کا مانیٹرنگ کرنے کا وہ ان کو اس طرف جاتے ہی نہیں ہے کہ جو شک کام ہے آپ نے کہا شٹ اپ کال دی دی کس نے دی کیا معاملہ بیٹھا وہ آجی بہت عالی حکاموں سے مبیلی تھی اسی وجہ سے وہ تھوڑے سے ریزر ہو گئے اب کہیں نہیں نکل رہے اتنا آگے پیچھے بہت سارے معاملات کیوں کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے ہی ہمیں کہیں نہ کہیں سے اطلاع ملتی رہتی ہے اخبارات سے ٹی وی سے بھی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں بات ساری کہنے کی یہ دیکھیں آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ تاجے زخیر اندوزی کرتے ہیں اور زخیر اندوزی کرتے ہیں تو اس سے لقصان پہنچتا ہے عام صارف کو دیکھیں وہ چند دیکھیں وہ چند کرتے ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں زخیر اندوزی تاجے کرتے ہی نہیں یہ پانکسان میں نہیں نہیں اس مال ٹریڈر جتنے بھی ہیں نا ان کے پاس تو اس وقت اپنی دکانوں پہ مال رکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور وہ زخیر اندوزی کیوں کرے گا کیوں کہ وہ پتہ ہے کہ زخیر اندوزی جو رہی ہے وہ کھانے پینے کیسے مارکٹ میں جو اجناس والا بیٹھا ہے وہ سٹوکنگ نہیں کرتے ہیں وہ تاجے نہیں ہے کیا یہ دیکھیں یہ وہ تاجر نہیں نہیں ہے وہ ایک مافیاز ہیں اچھا وہ تاجر نہیں ہے وہ مافیاز ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تاجر ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ تاجر نہیں مافیاز ہیں آپ کے اعتجاب میں شریک تو ہوئی تھے نا وہ تاجر دیکھیں جو ہمارے شریک ہوئے تھے وہ کوئی زخیر اندوزی ایک آپ پکڑ کے ہمیں دکھا دیں ہم اس کو اپنے تاجروں سے نکال دیں گے جو اجناس کے ہیں وہ آپ کے اعتجاب میں شریک ہوئے تھے نا دیکھیں وہ سارے سیاست دانوں کے پپٹس ہیں وہ ان کے فرنٹ مین ہیں وہ سارے پیچھے سے ان کو ہلائے جاتی ہے دوریاں وہ بہت بڑا مافیا ہے جیسے ابھی آپ دودھ کی بات کر رہے تھے تو آپ نے جیسے کہا کمیشنر کیا وہاں پہ آپ کمیشنر آفیس کے اندر میں مجھے کوئی دکاندار کا نمائندہ بتاتے ہیں جو جینین دکاندار کا دودھ والوں کا نمائندہ بیٹھا باؤ سب پولٹری فارم والے بیٹھے میں یا پیکار بیٹھے میں یا وہ لوگ بیٹھے میں ہیں کہ جو بڑا آپ کو میں کیا کہوں کہ جو پاکستان کے بھاڑ سے جو خوش دودھ آتا ہے ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں یا عطیقمی صاحب میں آپ کے پاس آوں گا کیا جناس میں جو اس وقت کاروبار کر رہے ہیں کیا وہ تاجے نہیں ہیں وہ مافیاز ہیں آپ اس بات کو ایڈیس کرتے ہیں عطیقمی صاحب جو بھی کرے کوئی دکاندار کرے یا کوئی زخیرہ اندوز کرے یا کوئی مافیت جرب تو بارد جرب ہیں اور بہر احامی ہو اس بات کا کہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اس کے خلاف قانون کو سخت ترین اقدام کرنے چاہیے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے ابھی کسٹم کی ٹیمیں مارکٹوں میں چھاپے مار رہی ہیں یا پولیس کو اختیار ہے کہ وہ کسٹم کا ساتھ دے تو پولیس برائے راست گاڑیوں کو روکتی ہے کوئی کپڑا لدہ ہوا ہے مقامی کپڑا ہے اسے امپورٹیٹ قرار دے کر اسے نون ڈیوٹی قرار دے کر تھانوں میں روک لیا جاتا ہے میں نے کتنے کیسز ابھی پکڑے ہیں کہ جو بات پہ پتہ چلا کہ وہ صرف ساز باز کے لیے روکے گئے تھے تو مقصد یہ کہ جن اداروں کو چھوڑ دی جاتی ہے انہیں ان کا چیک انڈ پیننس ہونا چاہیے کہ ان کے چھاپوں سے حکومت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے عوام کو کیا فائدہ ہے لیکن اگر وہ اپنی ذات کے لیے یہ چھاپیں مار رہے ہیں اپنے فوائد کے لیے تو یہ یہ قابل احتراز بات ہیں باقی رہی ہے صحیح قابل احتراز ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں جو زخیرہ میں نے کیا کر رہا ہے اگر بلکل شواہد کے ساتھ چھاپیں مارے جائیں اور پھر وہ شواہد عوام کو دکھائے جائیں یا مطالقہ اداروں مطالقہ اداروں اس کو پبلش کریں تو پھر تو یقین انہیں وہ چھاپیں بلکل صحیح ہیں اور ہماری ملکی معیشت کو سپورٹ کے حق میں ہیں تو خیب بہرحال زخیر اندوزی ہے تو غلط چیز نہیں کرنی چاہیے مافیا ہماری زخیر اندوزی کرتی ہے جس کی وجہ سے مہگائی کا جادو سرچڑ کر بولتا ہے آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں گے یہاں وقت ہے بریک کا بریک کے بعد ہم اس ٹاپک کو کنٹینو کریں گے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں چیرمن اول پاکستان ٹیمبر ٹیٹرز ایسوسیشن شرجیل گوپلانی بہت شکریہ شرجیل صاحب آپ کا یہ بتائیں کہ اوبرال پاکستان کا اگر میں بات کروں تو ٹیٹ سائیکل کو کتنا لاؤس ہوا ہے کتنی پروبلمز کا شکار ہے آپ سب لوگ اور آپ لوگوں کا اگلا پلین کیا ہوگا لیکن اس پر جو اوبرال مارکر ہیں جو خساد بازاری کا شکار ہیں وہ جو ایسپیکٹ آ رہا ہے وہ ٹیمبر کے پیٹیوں پر بھی وہ ایسپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ اس پر ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیلڈرز کے سارے کام پورے پاکستان میں بند ہو چکے ہیں اس طرح سے جو آپ کے ڈیولپنٹ کے جو گورنمنٹ کے کام کے جو دیمز وغیرہ وہ بھی تمام جو ہے جو ہے پروجیکس بند ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ٹیمبر کے اوپر بہت زیادہ دباہ ہو آیا ہویا ہے وہ تمام مارکٹ میں جو ہے اس وقت ڈیفولٹ کی ریشیو بڑھتا جا رہا ہے ڈے بھائی ڈے ایک اندازی کے مطابق کتنے لاؤسس کا سامنے آپ لوگوں کو ٹیمبر مارکٹ جو پورے اور لوگوں تا پاکستان ریجس کرتا ہے مارکٹ اس میں کتنا لاؤس ہوا ہے اس وقت تو اس وقت اربو روپے کا جو ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس وقت پندرہ سو کنٹینڈوں پر منت امپورٹ کرتے تھے اور کم از کم مہانہ جو ہے گورنمنٹ کو چودہ سے پندرہ سرو روپے کا ریویو جنریٹ ہوتا تھا جو کہ اس وقت پیشلے چھے ماہ سے جو ہے وہ آپ کو پانچ کروڑ روپے بھی گورنمنٹ ریویو جنریٹ نہیں کرتا بنیادی وجوات کیا ہیں بنیادی وجوات یہی ہیں کہ جو مارکٹوں میں اس وقت جو کسات بزاری ہے آپ نے ٹوٹل بیٹھ چکی جو ہے جی اسماعیل لالپولیہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کسات بزاری بھی ایک بڑی وجہ ہے مارکٹوں میں سرناٹی کی قوت خرید جو کم ہوئی ہے عوام کی اس کی بھی ایک وجہ کسات بزاری ہے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو دیکھیں کسات بزاری بلکل صحیح ہے کیونکہ ریٹ بڑھ چکے ہیں ڈالر فلیکسیشن میں پیٹرول کے ریٹ بڑھ چکے ہیں الیکٹرک سیٹی بڑھ چکی ہے گیس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اس لیے منفیکٹنگ ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے وہ مہنگی آپ جیسے کہ مثال کے طور پر دو ماہ تین ماہ پہلے کوئی انکوائری کر کے بچارے لوگ جاتے ہیں تو آج وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ چیز اس ریٹ میں نہیں بڑھتی ان کو ملتی اس وجہ سے جو ہے وہ قوت خرید بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اچھا عطیق میر صاحب یہ بتائیں امن عمان کی صورتال کے حوالے سے کیا خبریں ہیں کراچک اندر سنائے کے ڈکیٹی اور چوری کی وعداتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں جس کے وجہ سے کاروبار اور متاثر ہو گیا ہے اتنی جہتے ہیں جو وعداتوں کے اختیار کی کار ہیں جرائم پیشان آتیر کی طرف سے لیکن دوسری طرف جرائم روکنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ فرسودہ ہیں ناکارہ ہیں غیر محصر ہیں دفری نہیں ہے پولیس کے پاس ٹرین ڈبلہ نہیں ہے ان کے پاس جرائم کو روکنے کا جدید طریقہ نہیں ہے تو اب یہی سببک کی کراچی شہر ایک عرصے سے جرائم کی نگری بنا ہوا ہے لوگ گھروں میں لوٹ رہے ہیں بینکوں میں لوٹا جا رہا ہے تجارت سے نکلتے ہیں لوٹ لی جاتے ہیں تو یہ ڈاکوں کے لیے تو اس سے اچھا آئیڈیل ماحول میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل کبھی بھی نہیں تھا اس کے اصباب کچھ بھی ہو لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون شکست کھا چکا ہے قانون شکست کھا چکا ہے شہر جی صاحب میں آپ کی طرف آنگا یہ مجھے بتائیں کہ مہنگی گیس مہنگی بجلی کے ساتھ کیا آپ لوگ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے حکومت سے کوئی رابطہ کیا کوئی لیٹا لکھا کوئی خطوط لکھے کہ اس حوالے سے کوئی نظر ثانی کی جائے لیکن جب بجلی کے بل لیے گیا بجلی نہ دی جائے اس کا کیا نعمل بدل ہوگا آپ یہ بتائیں آپ بات کر رہے ہیں ہم نے حکومت سے رابطہ کیا ہم نے تو دیکھیں سمبر مارکٹ کراچی جو ہے وہ ارمور تکار ریولی جنرلیٹ تب کے گورنمنٹ پاکستان کو دیتی ہے سمبر مارکٹ کراچی کا ایک بے پاری بھی ایسا نہیں جو انکم ٹیک سیل ٹیک سے لیکن کی ضروریات ہے وہ کراچی کی مارکٹ پوری کرتی ہے پوری دنیا سے راکھنے کر کے جس میں ہمارے ایفیلیشن کے اندر جنرائیٹک دیپارٹنٹ ایڈیلی کلچر کینیڈین ٹریڈ کمیشنر مالیشن ٹریڈ کمیشنر مالیشن ٹیمبر کانسل اور اس طرح کی بینوری کو ہمیں ادارے ایک سرکتر ہیں اور پاکستان پر تکر ہیں اس سرکتر ہیں کراچی ٹیمبر مارکٹ میں تمام خطوط لکھے سران کو کراچی ٹیمبر مارکٹ نہیں اور پاکستان ٹیمبر ٹریڈو ایسو کی کرنے بھی خطوط لکھے تمام اداروں کو اور ہم نے یہ میڈیا کو دو دن پہلے ریلیز دی کی ہیں جس پہ ہمیں جواب یہ آیا ہے ڈیکٹر کراچی لیکٹک کا جا ہے آپ جنگ میں چپوا دیں آپ جیو پہ بول دیں آپ ہم پہ بول دیں آپ چاہیے بھی بول دیں لیکن یہ آپ کی کوئی چیز نہ سنیں گے نہ ہماری تو آپ نے کیا ڈمانڈ کرتی جو وہ پوری نہیں کر سکتے ہماری ایک ڈمانڈ ہے کہ بھائی بیجلی آپ بیل دیتے ہیں بیجلی پروائید کریں بیجلی کا دل پورا آرہ ہے تو یہ ڈمانڈ تو پورے کراچی کی ہے پورے پاکستان کی ہے نہیں پورے پاکستان میں شاید یہ ہوگا کہ آٹھ گنڈے دل گنڈے بیجلی بم کے رجلی بیجلی تو پھر دن میں دو گنڈے میں دی جاتی ہے باقی پورا دن بیجلی نہیں ہوتی ہمارے پاس ہمیں تو بیجلی نہیں جا رہی اور ہمارا خصور کیا ہے صرف اس ملک کا شہری ہونا اس ملک کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا تو عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے آپ کیا پھر نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں ہم نے دیکھ لیا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا جو پیار چھتی تھی اور ہم نے عدالت کا رجان دیکھ لیا کس کا رجان کیا ہے بیگار ہوا جانا ہمیں کہا گیا ہے کہ جو میمن گجراتی ہیں میمن گجراتی آپ کو اس نام کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جس شخص نے ہم نے کہا ہے کہ میمن گجراتی ہیں ان کے لئے موری نے انڈیا کھول دیا اب انڈیا چلے جائیں پاکی لوگ افضانستان چلے جائیں افضانیوں کو باپس دیج رہے تو آپ بھی اپنا کاروبار باپس دیج رہے پاکیسلام کے یہ آپ کو کسا بولا ہے یہ مجھے ہماریو سنگیر صاحب ہیں دیکٹر ڈائی بی سی لیاری انہوں نے بولا ہے ڈائریکٹر ڈائی بی سی لیاری ڈائریکٹر ڈائی بی سی لیاری ہماریو سعید نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے جی جی کراچی الیکٹک کے اور بلکل آپ نے جو لیٹرز لکھے ان میں کس کس کو آپ نے سی سی کیا ہے ہم نے چیف آدمی شاہ کو کیا ہے ڈائریکٹر جنرل ڈائی سائی ڈائریکٹر جنرل ڈائی بی اس کے علاوہ ڈائی جی سی تو ان کی طرف سے کوئی جواب آیا آپ کو کوئی آپ کو ایڈیکیشن ملی نہیں ابھی تکی سے بھی دو دن ہوئے ہیں ان کے پاس ڈائس پہنچی وہاں پہ بھی پروہ کمپیٹ ہوگا شاہ جیل ساab کہ یہ تمام وجوہات کی وجہ سے کتنا کاروبار ڈسٹراب ہوگیا ہے مل بھر کے اور اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں مل بھر کے میری پارکٹ دو پارٹیاں کینیڈا موو ہوگئی ہیں بہت بڑا ریونیر جنرل کرتی تھی جن کا 500-500 گھنٹا مہانا کا کاروپار تھا بہت بڑی پارٹی ہے جو کینیڈا موو ہو گئی ہیں اور ابھی ہم جو ہے ریلیگیشن لے کر جا رہے ہیں 7 سے 10 دسمبر تو وہاں پہ بھی انٹرنیشنل لیول ہمارے مزاقرات ہوں گے جس دن ملک سے ہمیں اوفرس ہوں گی تو ہم سوچ رہے ہیں اپنا کاروپار اس ملک سے تو ہے وہ منتخل کر دیں میں بھی پشتا رہا ہوں کہ میں آسچالیا کی نیشریٹی اس ملک سے نہیں چھوڑ دی بہتر یہ تھا کہ میں بھی افتے جائے رہے تھا تو وہ بہتر تھا نقصان کتنا ہو رہا ہے پاکستان کو تمبر کی امپورٹ اور ٹی منفکچرین انڈیشرب ہونے سے اربو اور ریپے کا ریونیو جنریشن کا نقصان اپنے جگہ ہے جو آپس کا جو اندرستان ہے وہ کمت کم سمجھیں ہزار سے ڈیرہ ہزار دنگار مہانہ میں تیوے بہتر دار ہو رہا ہے یہ میں صرف کراچی ٹیمبر مارکٹ کی بات کر رہا ہوں میں پورے بات ہی کر رہا اگر پورے پاکستان پہ جاؤں تو بیس پچی ہزار لوگوں کا کمت کم روزار اس سے ایفیکٹڈ ہو رہا ہے بہت شکریہ شنجل صاحب آپ کا اسماعیل آلپولیو صاحب آپ کا تیگمی صاحب آپ کا آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ تاجر اس وقت انٹھائے بریشان ہے کہ وہ ٹیمبر مارکٹ سے منصہ لکھو یا پہ تجارتی مراکس کے حوالے سے تاجر جو اس وقت اپنا رونا رو رہے ہیں جائے سی باتیں جب گیس مہنگی ہوگی بجلی مہنگی ہوگی اور جب دونوں مہنگی ہونے کے باوجود ملے گی نہیں تو جائے سی باتیں تجارتی پیانا سے منجمد ہوگا بلکہ تباہی کی جانب گامزان ہوگا اسی حوالے سے ریمنیو کلیکشن میں بھی پرابلم آئے گی ٹیکس کلیکشن تو اچھے ہو رہی ہے لیکن مستقل میں یہ کلیکشن برقرار رہتی ہے یا نہیں اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ضرور لگیا ہے پورے پاکستان کے تاجر اس وقت عطاب کا شکار ہے کیونکہ آئندہ نوالے دنوں میں گیس بھی مہنگی ہوگی بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی اور ٹیکسز کا مزید بوچ ڈالا جائے گا مجھو میری ٹیم کو اجازت دیجئے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ حافظ